خالد بن ولید کے ساتھ ایک بار معاملہ ہوا تھا ایک عیسائی قلعہ پر آپ نے محاصرہ کیا تھا محاصرہ کیا تھا عیسائی اندر موجود تھے خالد بن ولید کے ساتھ جوان لشکری تھے صحابہ تھے عیسائیوں نے ایک حربہ اپنایا اندر بیٹھ کر کے کیا منصوبہ بنایا کہا کہ خالد سے لڑ کر کے کبھی جیت نہیں سکیں گے تلوار سے جیت نہیں سکیں گے لہذا ایک پلان بناتے ہیں تین دن کے بعد ان کو کہتے ہیں بازار سے اپنے لشکریوں کو لے کر کے قلعے تک آ جاؤ اور اگر صحیح سلامت پہنچ گئے تو ہم چابیاں خود بخود دے دیں گے اور پلان کیا تھا بازار میں ننگی لڑکیاں کھڑا کرنا مال و دولت پورے بازار میں بچھانا کیونکہ خالد بن ولید کے ساتھ جو لشکری تھے وہ جوانوں کا لشکر تھا اور جوان کے اندر نفس بھڑکتا رہتا ہے دو ہی چیزوں کا تو اشائق ہوتا ہے مال و دولت اور خوبصورتی خالد بن ولید کے جو نوجوان سپاہی تھے ان کے امتحان کا وقت تھا تین دن کے بعد جس بازار سے انہیں گزرنا تھا پورے بازار میں عورتوں کو برہنہ لباس میں کھڑا کیا تھا حسینہوں کو عیسائیوں نے اور مال بچھایا تھا خالد بن ولید نے جیسے ہی دیکھا اپنے نوجوانوں کو رکھ لوں کہا رک جو ایک نصیحت کی تھی کہا اے رسول اللہ کے چاہنے والوں آج تمہارے انتحان کا وقت ہے آج تمہارے انتحان کا وقت ہے اگر تم اس انتحان کے کامیام ہو گئے اللہ کی رحمت صبح قیامت تک تم پر پھول ورسائی اور اگر ڈگمگا گئے تو لانت کی بھڑکار ہو گی صحابہ نے پوچھا اس میں نوجوان تھے تابعین بھی تھے خالد بن ولید سے پوچھا ہمیں کیا کرنا ہے کہا بس نبی پاک کی سنت کو نہیں چھوڑنا حضور پاک کی سنت یہ تھی جب بازار میں چلتے تھے تو نگاہیں نیچی کر کے چلتے اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہے خالد بن ولید نے اتنا کہا اور اپنے نوجوانوں کو لے کر بازار سے گزرنے لے عیسائی جو پورے قلعے کے اندر جشن منا رہے تھے کہ خالد بن ولید کے فوجی عورتوں میں ملوث ہو گئے ہوں گے پیسے لوٹ رہے ہوں گے اور ہم کلے میں پھر سے پتہ کا دشن منائیں گے لیکن دیکھا ان کے سپائی ایسے گزر جائے ایسے گزر جائے تاریخ میں فرمایا گیا کہ اگر ان صحابہ کے سروں پر انڈا بھی رکھ دیا جائے تو نہیں گلتے اس انداز سے چل رہے تھے فوجیوں کی چھال ہے نہ وہ ادھر دیکھتے نہ ادھر دیکھتے وہ حسینہ اپنی طرف بلاتی رہ گئی لیکن ایک جوان نے بھی مڑ کر کے نہیں دیکھا دنیا کی طرف دیکھا ہی نہیں صحیح سلامت پوری فوج قلعے تک پہنچ گئی خالد بن ولید نے اسی عیسائی پادری سے کہا لاؤ چابیوں جو معایدہ تھا ہمارا وہ چابیوں لے کر کے آیا اور ایک جملہ پوچھا خالد یہ جو تم نے فوج جمع کی ہے یہ انسانوں کی پریشنوں کی ہے کیا ان کے اندر نفس نہیں ہے ان کے اندر خیالات نہیں آتے ہیں ہم نے سارا حسن اللہ کر کے بازار میں جمع کیا حالد بن ولید نے چابیوں ہاتھ میں لے کر مسکراتے ہوئے کہا نادان تجھے خبر نہیں جن آنکھوں میں جمال مصطفیٰ بسا ہو پہلے سے جمال مصطفیٰ بسا ہو ان آنکھوں کو خریدنے کی کوشش کرتا ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا آجاؤ اے مومنوں میں بھی تمہیں اسی بازار مصطفیٰ میں بکنے کی دعوت کرتا ہوں بے دا ہی بک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سعودے میں خسارے نہیں ہوتے اس شان کے سعودے میں خسارے نہیں ہوتے نارا تکیر ستیوں تمہارے شہر حمل میں ستیوں کا شہر آلہ ہے تمہارے ہاتھ 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 میں بولیں گے نارا تکیر نارا رسول اللہ نارا ہے ہی سادی شیرازی کہتے ہیں بلغ العلا بکمالی ہی کشوت دجاب جمالی ہی حسنت جمیع خسالی ہی سلو علیہ وعالی ہی اے سنبل کے مومنوں میرے مصطفیٰ کا ذکر سن کر آج اپنے دل کو گرم کر کے جانا اپنے ایمان میں اضافہ کر کے جانا اس لیے کہ ہمیں یقین ہیں لوگ بیمار ہوتے ہیں تو گولی کھاتے ہیں مومن اگر بیمار ہوتے ہیں تو نام محمد کا چرچا کرتے ہیں اور سادی شیرازی کے باپ حافظ شیرازی کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر میں وجہ کلمنین لقد نبیر القمر لا یمکن سناؤں کا ماکان حق ہو باد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مقتصر اللہ مابد الرحمان جامی کہتے ہیں تنم پر سودا جاں پارا زہجنا یا رسول اللہ دلم پش مردہ آوارا زعیسیا یا رسول اللہ چوبازو یہ شفاعت را کشائی برگنہ گارا مکن محروم جامی را درا آیا رسول اللہ سارے ترجمے کرنے کا میرے پاس وقت نہیں ایک عاشق فنا پھر رسول کہتا ہے چوسوئے من گزر آری من مسکین ناداری ایک عبد الرحمان جامی کہتا ہے یا رسول اللہ کبھی اگر آپ میرے سامنے سے گزر جائیں میں تو مسکین آدمی ہوں میں غریب آدمی ہوں ایک بار آقا آپ کا گزر میرے پاس سے ہو جائے من مسکین ناداری فدائے لقش نالے لکنم جاں یا رسول اللہ آقا آپ کا یہ جامی جہاں جہاں آپ کے قدم پڑھیں گے ان قدموں کے نقش پر اپنی گردن قربان کرے گا یہ آشقوں کی زبان بول رہا ہوں آشقوں کی زبان بول رہا ہوں پنجابی کا ایک مشہور عاشق کہتا ہے پیر مہر علی پیر مہر علی کہتا ہے مکچند بدر شاہ شانیے مکچند بدر شاہ شانیے کلی ظلفت اکد مستانیے کلی ظلفت اکد مستانیے مخمور اکد ان مد بھریاں وہ سورتنو میں جان اکد جان اکد کی جان جہاں اکد سچ اکد اور اب دی شان اکد اس شانہ تو شانہ سب نبیان سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا کتھے مہر علی کتھے تیری سنہ گستاخ اکھے کتھی جاہریا ارے ایک زبان ہوتی تو میں بات کرتا دنیا تو ہر زبان کا عاشق اگر کسی کی تاریخ میں رتب اللسان ہے تو مکینِ گمبدِ خزرہ کے لیے ہے اور تو کا مشہور عاشق کہتا ہے کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جب کا چیز ہے کیا لاہو کلم تیرے ہیں اقبال جیسا تھا تیسا تھا لیکن جب بولتا تھا میرے مصطفیٰ کے لیے تو یوں لب کھولتا تھا لاہو بیتو کلم بیتو یا رسول اللہ لاہو بیتو کلم بیتو تیرا وجود الکتا گمبدِ آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقا وہی تاہاں وہی آسی اور ایک مشہور عاشق نے حضور کی سنہ خانی میں کیا خد و خال کھیچے ہیں مولانا توصیف صاحب بڑے اہلِ زبانوں میں سے ہیں میں ان کے سامنے عدد سے عرض کرنا ہوں کسی عاشق نے میرے مصطفیٰ کا چہرہ بتایا تو کیسے بتایا چہرہ ہے کہ انوارِ دو عالم کا صحیفہ چہرہ ہے کہ انوارِ دو عالم کا صحیفہ آنکھیں ہیں کہ بہرینِ تقدس کے نگی ہیں ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے آریز ہے کہ والفجر کی آیات کیامی ہیں کیسو ہے کہ واللائے کے بکھرے ہوئے سائے عبرو ہے عبرو ہے کہ قوسوینِ شبِ قدر کھلے ہیں گرگن ہے گرگن ہے کہ برفر کے زمین عوجے سرئیہ لب صورتِ یاکوت شعاؤں میں دھلے ہیں لب صورتِ یاکوت شعاؤں میں دھلے ہیں قدر ہے کہ نبوت کے خد و خال کا میعا بازو ہے کہ توحید کی عزمت کے عالم ہے سینہ ہے کہ رمزِ دلِ حسبی کا خزینہ بلکہ ہے کہ الفاظِ روخِ لوح و قلم ہیں باتیں ہیں کہ طوبہ کی چھٹکتی ہوئی کلیا باتیں ہیں کہ طوبہ کی چھٹکتی ہوئی کلیا لہجہ ہے کہ یزدان کی زبان بول رہی ہے خطبے ہیں کہ ساون کے عمرتے ہوئے دریا قرات ہے کہ اثرارے جہاں کھول رہی ہے یہ دان یہ شیرازہِ شبنم کے تراشے یاکوت کی وادی میں تمکتے ہوئے ہیرے یہ موجِ تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے یہ موجِ تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے یہ عقصِ مطانت ہے کہ پھیرا ہوا موسم ہے سارے عاشقوں نے جہاں کہا اخیر میں میرا حسان الحند کہتا ہے میرے تو اسر عیبِ تناہیز ہیں بری حیرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختمِ سخن اس میں کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے یا رسول اللہ کیا کیا کہوں تجھے پھر بھی بریلی کے امام نے بار بار کلم اٹھایا اور کہا رخ دن ہے یا مہرِ سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب ظلو یا مشکِ خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں کمری نے بلگل ان کو کہا بلبل نے گل ان کو کہا کمری نے سروے جان پیزا حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ارے سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جی سے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جی سے ہے اس اچھے سے اچھا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے عالی ہمارا نبی سارے اندھے شیشوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی سر چمکوانے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشہلیں شمہ وہ لے کر آیا ہمارا نبی غمزدوں کو غمزدوں کو مستہ دیجئے کہ حیرزا بے قسوں کا سہارا ہمارا نبی اور ہماری گفتگو کا خلاصہ میرے بیان کا میرے خطاب کا لب لباب یہ ہے اے سنبھل کے مسلمانوں توجہ چاہتا ہوں اس بات پر گفتگو ختم کی جائے گی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا وآخر دعوی